معروف کولم نگار، مزا نگار اور پی ٹی وی کے سابق چیئرمین اتاولک کاسمی کے ساتھ گجرات پریس کلپ میں خوبصورت نشست ہوئی صدر گجرات پریس کلپ راجہ تیمور تاریک نے استقبالیہ کلمات کہے گجرات پریس کلپ میں ایک ایسی طریق ساز شخصیت جو ہیں وہ تشریف لائی ہیں میری دعوت پر ہماری دعوت پر پریس کلپ کی کہ ہمارے لیے بلا شبہ یہ کسی اعزار سے کم نہیں مجھے گجرات پریس کلپ میں کام کرتے ہوئے ایک عہدوں پر تیسرا سال ہے مسلسل اور میں آپ کو بلا وسوق یہ بات کہتا ہوں کہ جتنی ہوشی مجھے آج ہے اس سے پہلے کسی شخصیت کے آنے کی نہیں ہوئی سابق صدر پریس کلپ یونس ساکی نے حیر مقدم کیا ہمارے صدر جناب راجہ تیمور تاریک نے ایک بہت بڑی مثال قائم کر دی ہے کتنی قاداور شخصیت کو بھی ہم پریس کلپ ملا سکتے ہیں ممتاز دانشور اور کولم نگار پرویز اقبال نے مہمان حسوسی کو خوش آمدید کہا میں جناب اتاولک کاسمی صاحب کو آج کی تقریب میں تشریف لانے پار خوش آمدید کہتا ہم ہمیں بہت خوش ہوئی ہے کہ گزراد جیسے شہر میں اکالہ استی ہمارے کلاب میں تشریف لائے ہیں سنتے ہیں اتاولک کاسمی کی زندگی کی کہانی اور ان کی شگفتہ بیانی دارے ارکم سکولز خوبصورت دنیا بہترین آخرت کوئی تقریب شدیر نہیں کرنی میں وہ پیر سے دو مندے بیٹھے کیوں جی مہمیر صاحب ہے ریکویسٹ کیتے ہیں دنے ٹھیک ہے کے کارنے نہ نہ انتلے میج سے تلے نہ بڑھ جانے یہ مہلانتی چیز جو ہے نا جن میں ساٹھ پیتا ہوں اور ساٹھ سالوں سے پی رہا ہوں چنانچہ میں جب کبھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں تو وہ مجھے سب سے پہلا سوال یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ سگرٹ تو نہیں پیتے میں نے کہا جی پیتا ہوں کتنے میں کہتا ہوں جی ساٹھ جو پریشان ہو جاتے ہیں اچھے جی پہلے آپ قاسمی صاحب ایکسرے کروا کے آئیں تو پھر آپ سے باقی بات کرتے ہیں میں ایکسرے کروا کے لاتا ہوں وہ دیکھتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے اور بڑے سخت میوس ہوتے ہیں کہ یہ ٹھیک کیوں ہے کہہ دیکھا ایکسرے تو ٹھیک ہے لیکن آپ سگرٹ چھوڑ گئے چھوڑ دیا میں وہ ایک ڈاکٹر نے ایک نہیں تین ڈاکٹروں نے مجھے کہا کہ آپ نے ایک سگرٹ نہ چھوڑے تو آپ کی ڈیپ ہو جائے گی وہ تینوں چاروں فوت ہو گئے اب در کے مارے مجھے کوئی سگرٹ نوشی سے منع نہیں کرتا اچھا سکول جاتے تھے ہوں ایم بی پر ایم بی سکول نمبر دو یہ غلہ منڈی میں تھا وزیر آباد میں تو مجھے یاد ہے ایک پجامہ پینا ہوتا تھا ہم نے اور ایک کمیز ہوتی تھی اور پاؤں میں چپل ہوتی تھی اور سردی لگتی تھی لیکن مزا آتا تھا اور گھر آتے تھے تو ڈیر بہو گوشت چھوڑا گوشت بڑا گوشت کبھی نہیں کھایا وہ پکتا تھا اور ہم ابا جی اور امی جی دو اور چھے بین بھائی ہم آٹھ افراد خانہ تھے تو اس کی بقاعدہ آٹھ بوٹیاں کروا کے لاتے تھے قسائی سے اور ایک ایک بوٹی جو ہے وہ سب کو ملتی تھی وہ اور امی جی مرہومہ جو تھی وہ اپنے حصے کا سالن بچا لیتی تھی کہ اگر وہ مہمان آ جائے تو اس کو کلا جائے اچھا لیکن میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس دور کا وزیر آباد جہاں صرف دیل گاڑیاں تھی اس دمانے میں لوگ خوش تھے مجھے لیے کوئی بندہ پریشان نظر آیا اس دمانے میں اس کے بعد پھر میں کالج میں لیکشنر بھی لگ گیا میں اس کے بعد کالن نویسی بھی میری زور پکڑتی گئی کرتے کرتے حتیٰ کہ ایک دفعہ میں نے کہا ابباجی سے کہ میرے سارے دوست جا رہے امریکہ تو میں ابھی امریکہ جانا چاہتا ہوں ابباجی نے کہا کہ یار کیا کروں گے امریکہ جا کے میں نے کہا جی بس سیاسی دیکھنا ہے خیر میں نے بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا میں نے اور میرے پاس تھی ففٹی سی سی ہونڈا موٹ سائیکل وہ پندرہ سو روے کی میں نے بیچی وہ اور تھوڑے سے پیسے ابباجی سے لیے تھوڑے سے بھائی جان سے لیے یہ چھ ہزار روپے بنے سارے اب چھ ہزار روپے میں تو امریکہ نہیں جایا جا سکتا تھا دس روپے کا ڈالر تھا اس زمانے میں یعنی یہ بنے چھ سو ڈالر بنے گئے میرا ایک دوست تھا وہ ترکی میں رہتا تھا تو کہتا ہے یار یوں کرتی ہے کہ یورپ تک بائی روڑ چلو تم ترکی تک میں تمہارے ساتھ ہوں گا اور اس کے بعد آگے تم یورپ سے کوئی سستہ سا جہاز لے کہ تو امریکہ چلے جانا میں نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ یہاں سے ہم لاہور سے پشاور تک گئے بس میں پشاور سے پی آئی اے کا ٹکٹ لیا کابل تک کا شدید سردی تھی میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا جب کابل پہنچے ہم یہ تجھ جنوری کا مہینہ تھا اور کپڑے بے تہاشا پہنے ہوئے تھے میں نے سارے کے سارے لنڈے سے خریدے ہوئے اس زمانے میں سب لوگ لنڈا ہی پہنتے تھے آپس کی بات ہے مانتا کوئی نہیں تھا لیکن کپڑے لنڈے کے ہی ہوتے تھے سب کے تو اب جب اس زمانے میں شراب جو تھی وہ علاؤ تھی اور وزیر آباد میں مجھے یاد ہے چرس کی دکان ہوتی تھی اور ٹھیکہ افیون ہوتا تھا اور جہاز میں بھی سرف کرتے تھے اب وہ جہاز میں آئی اے روستس تو مجھ سے پوچھنے لگی آپ کیا پیئے گے میں نے کہا جی مجھے کوئی جوس پلا دے وہ میرا جو دوست تھا وہ بڑا عاشق مزاج قسم کا آدمی تھا اس نے اس سے پوچھا جی آپ کیا پیئیں گے اس نے پہلے اپنی آنکتاری اس کے شیشے صاف کیے اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑے رومینٹنگ عداز میں کہنے لگا جو آپ پلا دیں اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آئی میرا جوس بھی گیا میں چونکہ بہت زیادہ پھر رہا ہوں بہت زیادہ پھر رہا ہوں دنیا میں یعنی میں نے پیرس میں بھی جو لوگ دیکھے ہیں ہینڈ ٹو ماؤت ہیں انگلینڈ میں جو رہتے ہیں آپ چند ایک کی مثالیں نہ لیں وہ تو یہاں بھی ہیں لیکن عام جو لوگ ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤت ہیں آپ میں سے جو مطمئن نہیں ہیں اپنی لائف سے آپ شاید ان سے بہتر زندگی گزارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا سٹرکچر ہر ایک کی سوچ ہر ایک کی نم مختلف بنائی ہے مثلا میں مجھے زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی بننے کا کوئی شوق نہیں تھا کوئی غیبی ہاتھ تھا جو مجھے ادھر کہ ادھر ادھر جہدھر چاہتا تھا وہ مجھے لے گیا یعنی مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میٹرک میں جب میں تھا میتھ مجھے کبھی نہیں آیا حساب کتاب دا میں بندہ ہی نہیں آیا میرے کلوں نے نہ کر دی حساب کتاب ہوتھ رہا ہے نہ ہوتھ رہا ہے اب ایک اور وہ کمپلسری تھا میتھ جس سال میں نے امتحان دینا تھا اس سال حکومت نے میت کو آپشنل کر دیا اور میں میٹرک پاس کر گیا یقین کریں کہ اگر وہ کمپلسری ہوتا میں نے آج بھی آٹھ جماعت پاس ہونا تھا میں پاس کر سکتا ہی نہیں تھا سواری پیدا نہیں ہوتا تھا اچھا اس کے بعد مجھے میرے زیر میں کوئی نہیں تھا مجھے یاد ہے کہ میں نے ذریع ترقیاتی کارپوریشن میں کسی کے کہنے پہ میں نے اپلیکیشن بیٹی پی آر ہوگی اللہ کا شکر ہے کہ میں انہوں نے مجھے بھلایا ہی نہیں اس کی وجہ یہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ میٹرک میمریز میٹرک میں سیکنڈویزن تھی ایف اے میں فیل ہو گیا تھا ایک دفعہ میں دوسری اٹھنٹ میں پاس ہوا اچھا بی اے میں پھر سیکنڈویزن تھی ایم اے میں ایک پرچے میں پھر فیل ہو گیا تھا میں تو میرا جو تھا ایکڈیمک جو ستارا ریکارڈ تھا وہ اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ مجھے انٹریو کے لیے بھی بلاتے ابھی بولا ککرو نام تھا ان کا سری نگر سے آئے ہوئے تھے وہ مجید نظامی صاحب کے دوست تھے ان کے ساتھ میں چلا گیا تو انہوں نے بولایا جو نیو دیوٹر تھا ایک بھی انہوں نے مٹھالو نال اچھا ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ بڑا زندگی میں بڑی چیزوں کا پتہ چلا گیا اب مجھے کافی دن ہو گئے کام کرتے ہوئے لیکن میری تنخواہی نہیں کوئی قائم ہوئی تھی کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو مجھے ایک دوست کہلنے گا یار تم خود چلے جاؤ مجید صاحب کے پاس اور انہیں کہو کہ جی اتنے دن ہو گیاں تو میری تنخواہی کوئی نہیں لگی میں نے کہا یار وہ میرے جو سینئر ہے ان کو میں بھیجتا ہوں کہتا اس سینئر اندر جا کے کہن دے نہیں کہ اے منڈے دیوئی نا ساڑا کام زیادہ ہو گیا ساڑی تنخواہ ہدا ہو وہ اپنی تنخواہ ہدا کے آ جاندے نے کہ تہنود ساری عمر تنخواہ نہیں تری بڑھنی جنی جیرے تک آپ نہیں جائیں گا نا جی میں گیا تو پھر مجھے بقیدہ سب ایڈیوٹر بنائے گیا اور تینسو تیز روی میں بار